اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بلکور خوش اور آباد ہوں گے آج کی رسپی ہے شامی کباب اس کے لئے ہم نے لیا تھا ایک کیجی کیمہ بیف کا کیمہ ہاف کیجی چینے کی دان اور ایک ادر پریشر گوکر اس کے علاوہ ہمیں چاہیے نیشنل کا شامی کباب کا مسالہ کیونکہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا بھی ایڈ کریں تو اس میں واقعی میں شامی کباب کا ذائقانہ سٹارٹ ہو جاتا ہے آج میں نے سلو موشن میں ویڈیو بھرانے کی کوشش کی ہے تین ادر آلو چاہیے میں میڈیم سائز کے اس کو ہم نے صرف اچھے سے واش کر کے ایچ پٹاٹو کو دو حصوں میں کٹنگ کرنے ہیں اب ہم پریشر گوکر میں کیمہ چینکی دار آلو نمک اور ہلتے ڈالگی اس کو گھلنے کے لئے رکھ دیں گے بہت ہی سیمپل سی ریسپی اور چٹپٹ بن جاتی ہے اگر ہم اس کو فریز کر کے رکھ لیں تو سمجھیں ہمارا مہینہ دو مینے بہت سکون کے گزار جاتے ہیں سردیوں میں یہ چیزیں پھر بھی زیادہ اچھی رہتی ہیں گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے پانی پانی ہم نے پریشر کر کے میں اپنے حساب سے ڈالنا ہے اس اندازے سے ڈالنا ہے کہ ہمیں زیادہ زیادہ پندرہ سے بیس منٹ پریشر دینا ہے اس کو آلو کو ہمیں زیادہ بری کٹنگ نہیں کرنا اور لیسن کے کجوہ لیا تھا پورا نمک اور حلتی مسالوں میں صرف نمک اور حلتی ہی اس میں جائے گا با کہ جو بھی مسالیں ہم نے ایڈ کرنے وہ ہم نے تب ایڈ کرنے جب یہ کیمہ اور ڈال اچھے سے کل جائے گی آلو بھی ہم نے اس لیے بڑے کٹنگ کیا کہ یہ بھی پریشر کی پریشر ہی دے دیں گے تو یہ اس لیے کل جائے گا اگر ہم چھوٹے کٹنگ کرتے تو وہ سار سی بات ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مسالوں میں ہم نے لینا ہے ہارا دھنیا پودینہ شابہ کباب کا مسالہ زیرہ سب سے پہلے ہم سلوٹے میں ان سابرے مسالوں کو ڈال، چنے، کیمہ اور آلووں کو میش کر لیں گے اس کے بعد ہم یہ سارے مسالہ جاتے اس میں ایڈ کر دیں گے جس میں زبز مرچے ہیں دھنیا، پودینہ، زیرہ اور شابہ کباب کا مسالہ ہے نمک آپ چیک کر لیجئے اگر آپ ان کو لگے کہ نمک کم ہے تو آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اور سبز مرچے ایڈ کر لیے اسے ہمیں لار مرچ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں شابہ کباب مسالہ بھی ڈال ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ یہ رکچان ہو جائیں پھر ہم اس کو شابہ کباب کی شیپ دے دیں گے چاہے تو آپ اس کو آنڈا لگا کے فریز کر دیں چاہے آپ بیسے ہی فریز کر لیں یا آپ پہ ڈبینڈ کرتا ہے بہت زبردست بنتی ہے اور یہ ٹوٹنے کا خشہ بلکل نہیں ہوتا اگر ہم آلو ایڈ کرتے ہیں تو پھر یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتے اور ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اگر ہم صرف چینکی دال اور کیمے کے کباب بناتے ہیں تو وہ بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں یہ تھی اس کی فائنل لک امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ